السلام علیکم آج سولہ مئی دوہزار اکیس کو تاریخ جمیل صاحب کے ایک ویڈیو کا جواب دے رہا ہوں تاریخ جمیل صاحب نے کہا کہ سلمان خان بہت آلہ درجے کے مسلمان ہیں نعوذ باللہ دیکھئے تاریخ جمیل صاحب کو قرآن اور حدیث پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے صرف صالحین کے مطابق تاریخ جمیل صاحب سے پھر ایسی بلنڈر مسٹیکس نہیں ہوں گی کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے ان سے دیکھئے اس سے پہلے بھی بہت سارے ان کے بیانوں میں جو غلطیاں تھے وہ ہم نے بتائے تھے اور کئی علماء بتاتے رہتے ہیں لیکن آج دیکھئے سلمان خان کو آلہ درجے کا مسلمان بول دئیے اور بول رہے ہیں کہ سلمان خان کے دو کاموں کے وجہ سے تاریخ جمیل صاحب سلمان خان کے فین ہو گئے بول رہے ہیں اچھے آیت نمبر ون ففٹی ون پر پیش کرتا ہوں تاریخ جمیل صاحب کی بات کو اور سلمان خان کو دیکھئے اللہ نے کہا آگے آیت اور ہے اور پھر اس میں ہے آگے اور بات ہے اتنے ہی آیت کے اس حصے کا ترجمہ سنیے اے نبی کہیے لوگو آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی کیا حرام ہے شرک کرنا حرام ہے اور دوسرا مابب کی نافرمانی حرام ہے اور بھی حرام چیزیں ہیں اس کے بعد کیا ہے بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ اس کے قریب بھی نہیں جانا اگر جانے ہیں تو پھر یہ حرام ہیں تو بے حیائی کا کام حرام کانوز سے بچنا ہے یہ کچھ باتیں ہیں اب ان باتوں پر سلمان خان کو پیش کریے پہلی بات سلمان خان شرک کے عقیدے کفر کے عقیدے اعمال والے ہیں یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز گوگل پر کئی فوٹوز وغیرہ موجود ہیں کہ باطل معبود کی پرستش کرنے والوں نے اپنے ہاتھ سے باطل معبود بنا رکھے ہیں اور پرستش کرتے ہیں تو وہ کام سلمان خان ان کے گھر سے کر رہے ہیں دیکھئے ویڈیوز موجود ہیں فوٹوز موجود ہیں تو پہلی جو چیز ہے شرک سے بچنا اسی سے نہیں بچے ہیں کفر شرک تو سلمان خان کے پاس ہے اب اگر وبل والدین احسانہ پر عمل کر رہے ہیں سلمان خان تو کیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے وجہ سے بغیر توحید کے جنت مل جائے گی کہا نعوذ باللہ ہرگز نہیں ملے گی دیکھئے یاد رکھئے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا قتل نہیں کرنا شراب نہیں پینا جوا نہیں کھیلنا زنا نہیں کرنا یہ سب چیزیں ٹھیک ہے اس سے بچے رہنا ہے لیکن توحید اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا جنت ملے گی نہیں ملے گی بندہ زنا سے بچا ہوا ہے اور ہر بڑے گناہ سے بچا ہوا ہے لیکن شرک بیداد خرافات میں تو کہا جنت ملے گی نعوذ باللہ ہرگز نہیں ملے گی لہذا یہ جنت کا راستہ ہے جنت میں لے جانے والا کام ہے بول کے بول رہے ہیں تاریخ جمیل صاحب کے وہ بندہ جو ہے سلمان خان ان کے والدین کی فرما برداری کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا کام ہوگا والدین کی فرما برداری کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن ہے تو کفر ان کے پاس تو کیسے یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے اللہ نے کہا اللہ نے کہا اور بے حیائی کے کام کے پاس نہیں بھٹکنا اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے چاہے وہ پوشیدہ کرنے والا بے حیائی کا کام ہو یا ظاہری طور پر کرنے والا بے حیائی کا کام ہو اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے اللہ نے کہا تو علماء حق ہم مسلمانوں کو سکھاتے ہیں بتاتے ہیں کہ جو ہے فلمیں نہ دیکھو گانے نہ سنو اور فلموں سے نفرت کرو گانے بجانے کی چیزوں سے نفرت کرو ہم کو یہ سکھاتے تو ہم بچے ہیں الحمدللہ یہ بے حیائی کے کاموں سے الحمدللہ تو یہاں پر جو بے حیائی کا خود کام کر رہا ہے سلمان خان وہ ایسے انسان کی تعریف کر رہے ہیں تاریخ جمیل صاحب اور بول رہے ہیں کہ یہ آلہ درجہ کا مسلمان ہیں ابھی میں نے آپ کو ویڈیو بتایا دیکھ لیجئے ویڈیو موجود ہے یاد رکھئے کہ فہش کام کرنے والا بہت بڑا گنے گار ہو رہا ہے شرک کے بعد کا گناہ ہے وہ بچ نہیں رہا ہے کبیرہ گناہ سے تو پھر کیسی بات ہے وہ خود کبیرہ گناہ سے نہیں بچ رہا ہے فہاشی سے اور فہاشی کو لوگوں میں عام کر رہا ہے تو کتنا بڑا گنے گار ہے دیکھئے ایک آیت پر سلمان خان کو پیش کریے کیا آپ سمجھ میں آتا ہے سبق دیکھئے اللہ نے سورہ نور سورہ 24 آیت نمبر 19 میں کہا جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں اور بے حیائی پھیلانے کے عرض مند رہتے ہیں ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے اللہ کے بندوں سلمان خان بے حیائی میں خود زندہ ہی گزار رہے ہیں جیسا کہ ان کے ویڈیوز وغیرہ جو سوشل میڈیا پر آتے ہیں اور پھر وہ بے حیائی عوام میں عام کر رہے ہیں تو کتنا بڑا کام ہے یہ یہ بہت بڑا گنے کا کام ہے اور دردناک عذاب اللہ اس کے وجہ سے دیں گے دنیا اور آخرت میں عذاب اللہ دیں گے یہ اللہ بور رہے قرآن میں تاریخ جمیل صاحب یہ آیتیں اگر پڑھتے ہیں ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں تو پھر آئندہ ایسے بے وقوفی کے بیانات نہیں دیں گے کہ سلمان خان آلہ درجہ کا مسلمان ہے ناوز بلہ کیسے ہو سکتا ہے وہ آلہ درجہ کا مسلمان جبکہ کفر کے اس کے ویڈیوز فوٹوز موجود ہیں اور اس کے فحاشی والے تمام ویڈیوز فوٹوز موجود ہیں تو کیسا وہ آلہ درجہ کا مسلمان ہو سکتا ہے ہرگز نہیں ہو سکتا ہو آلہ درجہ کا مسلمان اس کو تو میں پیش کروں گا سورہ نمبر بارہ آیت نمبر ایک سو چھے پر اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا تاریخ جمیل صاحب سن لو اور سلمان خان تک بھی بات سناو اور تمام ویسے لوگوں تک یہ بات پہنچا اور رب نے کہا وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود اکثر لوگ مشرق ہیں رب نے کہا تو اللہ پر ایمان ہے بلکہ تو بلتا ہے اس لئے تو اس کا نام سلمان خان ہے مسلمانوں جیسا نام ہے لیکن وَهُمْ مُشْرِقُونَ رب نے کہا اللہ پر ایمان لانے کے باوجود وہ مشرق ہیں شرک کر رہے ہیں تو شرک کے وجہ سے جنت نہیں ملنے والی ہے فور فور نائن سیون نمبر گیدی صحیح بخاری بھی پڑھ لیجئے ستاریخ جمیل صاحب اور اپنے آپ کے عقیدے کی بھی اصلاح کر لیجئے اور ایسے بیانات نہ دیجئے خرافاتی بیانات اللہ صدر یہ ایک حدیث سنا رہا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 3484 پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگلے پیغمبروں کے کلام میں سے لوگوں نے جو پایا یہ بھی ہے کہ جب تجھ میں حیاء نہ ہو پھر جو جی چاہے کر اللہ اکبر کیا الفاظ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے یہ تو بے حیاءی ان کے اندر ہے حیاء ہے ہی نہیں اب حیاء نہیں ہے تو جو جی میں آنا کر رہے ہیں تو بے حیاء لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں اور اس کو اعلیٰ درجہ کا مسلمان بھر رہے ہیں ایسی خرافاتی باتیں ہیں تاریخ جمیل کی اللہ ہدایت دے ان کو تو یاد رکھئے کہ فحاشی میں زندہی گزارنے والا اور فحاشی عام کرنے والا اعلیٰ درجہ کا مسلمان نہیں ہے وہ نام کا مسلمان ہے نیم سے ایک مسلم ہے وہ ہو سکتا ہے بس شرک و کفر بدات خرافات اور قبیرہ گناہوں والا ہے وہ اور ان کے ان قبیرہ گناہوں کے وجہ سے جہنم مل سکتی ہے اللہ اس کو سچی توبہ کرنے کی توفیق دے سلمان خان کو اور اس جیسے تمام ان لوگوں کو جو کفر و شرک میں رہتے ہوئے فحاشی میں زندہی گزارے اور فحاشی پھیلارے اللہ ان تمام کو توفیق دے کہ وہ توحید و سنت کو سیکھے سمجھے اور تمام قبیرہ گناہ کو چھوڑ کر وہ سچے پک کے مسلمان بن جائے تاکہ موت کے وقت سے ان کو جنت کی خوشخبر ہی مل سکے اور عذاب قبر سے بچ کر جنت مل جائے اور تاریخ جمیل صاحب آپ بھی اللہ سے ڈرو اور کفریہ شرکیہ عقائد وغیرہ جو کچھ بھی سیکھے ہوں گے سوفیزم سے سچی توبہ کرلو اور آ جاؤ صحابہ والے عقیدے اور صحابہ کی پیروکاری کرنے والے پیروکاری کرنے والے جو ہے تابعین تابعین ایمہ محدثین فرسٹ ری جنریشنز کے مسلمان اور ان کے بعد کے دور کے اچھے مسلمان جو ہر کبیرہ گناہ سے بچتے ہوئے توہید و سنت کی عقید عامال پر تھے ان کے مطابق بن جاؤ تاریخ صاحب اللہ سے ڈرو ایک حدیث سننے بن عماجہ حدیث نمبر چارہزار انیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ لم تظہر الفاحشت فی قوم قطو اللہ کے بندو غور کرو رسول اللہ کی حدیث شاید یہ کورونا وائرس کی وبا جو آج 2019 سے دنیا میں ہے آج 2021 ہے یہ اللہ ہماری افادت کرے اس وبای بیماری سے اور ہر ہلاک کرنے والی بیماری سے اللہ ہم سب کو بچا ہے امین دیکھو یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگ ہوئی ہے تاریخ جمیل صاحب فحاشی کے عام ہونے کے وجہ سے قوم میں ایسی طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں کہ ان کے گزرے ہوئے پچھلے گزرے ہوئے لوگوں نے نہیں سنے ہوں گے ان کے دادا پردادا وغیرہ نے نہیں دیکھے ہوں گے وہ بیماریاں نہیں سنے ہوں گے وہ بیماریاں کے نام جو آج دیکھ رہے ہیں لوگ تو اندازہ لگاؤ یہ طاعون اور یہ ایسی ہلاک کرنے والی بیماری اللہ بچا ہے ہمیں یہ آج کرونا وائرس اور دوسرے ہلاک کرنے والی بیماری کس وجہ سے فہاشی کے وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب کسی قوم میں علانیہ فہش ہونے لگ جائے علانیہ زناکاری زناکاری فسخ فجر ہونے لگ جائے تو اس قوم میں طاعون اور ایسی بیماری آ جاتی ہے جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھی تو یہ خرافاتی عقیدے خرافاتی اعمال اور فہاشی میں زندگی گزارنے والے فہاشی کو لوگوں میں عام کرنے والے اور اس کے کمائی کھانے والے اور اسی میں زندگی گزارنے والوں کی تعریف کر رہے ہیں نعوذ باللہ تعریف جمیل صاحب اللہ ہدایت دے آپ کو سچی توبہ کر لیجئے اور ایسی خرافات سے بچئے اور آئندہ جو ہے آپ کے ایسے بیانات نہیں آنا چاہیے جس کے وجہ سے نوجوان نسل جو ہے خراب ہو جائے نوجوان نسل اس کے فین بن جائے آپ بول رہے کہ آپ اس کے فین بن گئے سلمان خان کے تو نوجوان نسل کو آپ فین بنانا چاہتے سلمان خان کا فین بنانا چاہتے اللہ سے ڈروا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیال سمجھنا ہے ہم آئیڈیال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے سلامتی پھیلائے ہیں بہترین اخلاق بہترین عامال سکھائیں قرآن حدیث سے وہ سیکھنا ہے ہم کو اس پر عمل کرنا ہے اللہ سے ڈر جائیے شرک بدات خرافات اور فہاشی زنا ہر چیز سے ہم سب کو بچنا ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق دے اللہ ان فہاشی میں زندگی گزارنے والوں کو بھی سچی توبہ نصیب کرے تاکہ وہ بھی سچے مسلمان بن جائے آمین